اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ میت کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے آج ہمارا جو ہے نیو لیسن ہے چلتے ہم اپنے لیسن اس کا ڈیزائن لگا ہوا ہے ہمارے پاس 2.5 اور 6 آج جو ہے ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کیا کہتے ہیں جوس بوکس کا جو آپ ڈبا لیتے ہیں بوکس لیتے ہیں جوس کا تو اس کا ہم نے ڈیزائن کرنا ہے بڑا ایزلی سا ہے دوستو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کے پاس جاری ہو تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ آپ دیکھ رہے ہیں کو یہ لوگو ہے اس کا انجوئے جیسے لکھا ہوا ہے اور یہ کچھ ٹیکس وغیرہ ہے تو یہ جو ہے کہ کہتے ہیں پڑا ہوا ہے میرے پاس باقی ہم نے سیٹنگ جو ہے اس میں کرنی ہے بوکس کا آپ نے یہاں سے بوکس لگا لینا ہے سیدھا سیدھا سائز 2.5 اور 6 ہے یہ اس بوکس کا سائز تھا تھوڑا لارج سائز میں تھا یہ تو اگر مختلف مطلب کے ڈیزائن یا مختلف سائزز میں بوکس کے ڈیزائن ہوتے ہیں تو کسٹمر کی ریکوائر کے حساب سے آپ اپنا یہاں پہ سائز لگا سکتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم نے اپل لگانا ہے اس پہ اپل کا بنانے والے ہیں تو آپ اپل جو ہے اپل سرچ کر لیں گے گوگل اپل پہ ایمیج میں جا کے تو اب یہ دیکھ لیں کہ اپل یہ اس طرح سے آ رہا ہے آپ نے اپل لکھنا ہے فروٹ اور ساتھ لکھنا ہے پی اینجی تو یہ دیکھیں یہ بڑے خوبصورت سے جو ہے اپل وغیرہ اس میں آ گئے ہیں اب آپ نے کوئی کوئی سابی چوز کر لینا ہے جو بھی کسٹمر کے حساب سے اچھا ہو تو یہ دیکھیں پی اینجی میں ہے تو یہ ہم نے اس کو سیو کر لیتے ہیں ڈیکسٹوپ پہ یہ سیو ہو گیا اب آپ آ جائیں گے یہاں کورل کے اندر اور امپورٹ کریں گے کنٹرول آئی پریس کریں یا ادھر کلک کریں یہ جو جگہ ہے ہم نے یہاں پہ کلک کیا ڈیکسٹوپ اور یہ ہم نے کر لیا یہاں پہ امپورٹ ٹھیک ہو گیا دوستو تو ابھی جو ہے یہ ہے ہمارا ٹیکس ہے اس کا اور باقی یہ چیزیں ہیں اور اوپر لکھنا بھی ہے ابھی وہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہم نے نا تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اوپر ڈبل کر کے اپل اگر کیٹ تو یہ جو ہے ہم نے یہاں پہ ٹیکس لکھ لیا اس کا اب سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کو لگانا ہے کونٹر کونٹر جو ہے جاتر پینا فلیکس اور یہ چیزوں میں بھی لگتا ہے اور اس چیز میں بھی لگتا ہے کہ یہ باکس بن رہا ہے تو اس کی سائیڈیں بھی ہوتی ہیں وہ پھر ٹیکس جو ہے ہمارا سائیڈوں پہ نہ چلا جائے تو یہ ہم نے کونٹر لگا کے کونٹر کو ان گروپ کر لیا کنٹرول کے کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے اس چیز کے اندر یہ آگیا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہ جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا بڑا ایزلیسہ ہے اس میں کوئی تنا بڑا جس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں اور یہ ہمارا اوپر کا ہے اور یہ جو ہے ساری چیزیں ہیں یہ یہاں نیچے کی ہیں تو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو اور یہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں اب ہم شفٹ او ایف ٹو پریس کر کے ہم اس کو ذرا زوم ان کریں گے یہاں سے جو ہے ہم نے لگانا ہے باکس اس طرح کر کے ہاں پہ ہم نے باکس لگا لینا ہے باکس لگانے کے بعد جو ہے آپ نے لینا ہے شیپ ٹول اور اس چیزیں ہمیں کنٹرل کیو پریس کرنا ہے کنٹرل کیو پریس کر دی آپ نے اور یہ جو ہے ہے ہم نے سارا اس طرح سایک کر لی آپ اس کو کر دیں گے یہاں سے ڈلیٹ اس پورشن کو تو یہ دیکھیں ہمارا اس طرح سے یہ ہو گیا اب آپ نے فضر سارے کو سلیک کرنا ہے اور یہاں سے آ کے کرو کر دینا ہے کرو کرنے کے بعد درمیان میں ایک وقت بنانا ہے پوائنٹ بنا کے اس کو اس طرح چ لینا ہے اس طرح کھ nord کچھ لیئے اس طرح کھینجیں گی اس طرح کھینجیں گے جس شیب میں بھی آپ اس کو کھیج دے جائیں گے وہ آپ کا اسی طرح کا ڈیزائن بن جائے گا یہاں سے آپ اس کو اس طرح کر لیں جو بھی مطلب کہ آپ نے جیسے کرنا ہے یہ تو ہم نے ادھر ڈیزائن بنانا ہے اس صورت میں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن اس میں مطلب کہ اور آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو یا کوئی بھی چیز کرنی ہو تو آپ اس کو یہاں سے اس چیز سے select کر کے آپ easily وہاں چیزیں بنا سکتے ہیں اور اس طرح مطلب یہ جو چیز ہے آپ نے یہاں سے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح گلائی بھی اس کی ہو جائے گی تو اب جو ہے ہم چلتے ہیں اپنے اس کی طرف یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا اس طرح گھما کے اور یہ چیز کر کے ہم نے یہ بنا لیا اس کو ہلکا سا اوپر کر دیں گے یا نیچے کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم کلر لگا دیں گے ریڈ ریڈ کلر لگا لیا اس کے بعد ہم نے یہاں کلک کرنا ہے ڈبل کلک کر دیا یہ اس کا ریڈ کھل گیا کلر کا جو تھا ادھر ہم نے کر دینا ہے ایڈ تھرٹی اور ایڈ ٹو پیت اور اوکے کر دینا ہے یہ ہمارا دیکھیں گے ریڈ کلر تھا وہ ڈارک ہو گیا اب اس کے بعد اس کی کوپی بنا لیں آپ یہ اس طرح کوپی ہو گئی اس کو لگا دیں ریڈ کلر یہ ریڈ کلر ہو گیا اب جانا یہاں سے آپ یہ ٹول لیں اور اس کو اس طرح مکس کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا جو ہے تھوڑا اس طرح کر کے اوپر کر کے مطلب سے کئے تھوڑا سا یہ ہمارا سا لا گیا اس کے بعد آپ اس کو ہوتا سا اس طرح کریں گے تو اس کی کلر کے ہے تھیم اور یہ چیزیں بیچ میں جواد ہے وہی سیٹنگ چینل ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا کر دینا ہے بڑا اور اس کو کردےنا ہے پاور کلر رائٹ کلک کر کے اس کے اندر پاور کلپ ہو گیا اور اس کو یہاں سے سے کھائچ کے تھوڑا سا نکال دینا یہ اسی شیپ ہم نے یہ کرنی تھی اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اور اس کو ڈبلنگ کر لینا ہے ڈبلنگ کرنے کے بعد آپ اس کو ریڈ کلر لگا دیں گے اور اس کو شفٹ ڈاؤن کر دیں گے یہ آ جائے گا نیچے شفٹ ڈاؤن اس طرح کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے شیپ ٹول لینا ہے شیپ ٹول لے کے یہ جو چیز تھی آپ نے یہاں پہ پوری کر دینا ہے بالکل ہلکی سی یہاں پہ یہ چیز نظر ہے اور اس کو یہاں سے پورا کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ایک چیز بن گئی ہے اب آپ کوئی بھی ایک جو ہے مطلب کہ اس کا لیے بوکس کے لیے جو ہے ایک تھیم مطلب کہ اس لیککلنے فاؤنٹ جو سیم ہی چلنا ہے صرف اس کا لوگو جو ہے وہ وہی رہے گا باقی جو فاؤنٹس ہوتے ہیں وہ صرف کے چھوٹے اور بڑے کر کے اسی سیٹنگ کے حساب سے ہم نے ڈالنے ہیں تو یہ جو ہے ابھی فاؤنٹ اس میں سے ریکھ لیتے ہیں جو بھی اچھا لگتا ہے جو مطلب کہ ہونا چاہیے سمپل صحیح ہوتا ہے زیادہ وہ نہیں ہوتا اسٹیالیس کیونکہ لوگو ان کا ہے تو ہم اس کو ویسے رہنے رہیں گے ہم یہی اس کو کر لیتے ہیں یہ والے جو فاؤنٹ ہے تو اس کو بھی ہم نے سلیک کر لیا اس کے بعد ان دونوں کو بھی ہم نے پریس کر کے یہ فاؤنڈ لگا گیا یہ فاؤنڈ لگ گیا اس کے بعد جو ہے آپ نے ٹیکس میں آ کے ٹائٹل کیس پہ کر دینا ہے ادھر بھی آ کے یہ میرے خواہ سے آر ایڈی ٹائٹل کیس وہ اٹھا رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی ٹائٹل کیس کر دینا اب آپ یہاں پہ آئیں گے اس کو کریں گے شفٹ اپ اور کنٹرول کے پریس کریں گے کی بورڈ سے آپ تو یہ جو دیکھیں کہ ہمارے جو لفظ دونوں ہیں یہ علیدہ ہو جائیں کنٹرول کے پریس کیا یہ علیدہ ہو گیا اور یہ علیدہ ہو گیا اس کو ہم نے کر دینا وائٹ اس کو جو ہے ہم نے پکڑ کے اس طرح چھوٹا کر دینا ہے شفٹ پریس کر کے دونوں سائٹوں سے سیم اور اس کا جو ہے ہم نے کلر لگا دینا ہے اس طرح لائن کر کے یہ جو آپ لگا دیں گے اس سائٹ پہ تو دیکھیں ہمارا جو ہے اپل کا جو تھا وہ اس چیز پہ ہم نے ادھر لگا دیا لیکن اب اس کی سیٹنگ رہتی ہے اس کو جو ہے ہم لگا دیں گے کلر گرین کلر لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے جی پریس کرنا ہے یا ادھر سے یہ چیز سیلیک کرنی ہے اس طرح کریں گے آپ اوپر ہم نے کلر لگا دینا یہ یہ لائٹ کلر ہے یہ والا گرین پیلٹ سے جو ہے یہ ہم نے دونوں کو کوئی مکس کر کے یہ ہم نے اس کا بنا لیا لوگوں کا جو تھا مطلب کہ وہ وہ ہم نے اس طرح سیٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پکٹ کے ہم چھوٹا کریں گے تھوڑا سا ہو گیا ہے چھوٹا اور یہ جو اوپر ٹیکس ہم نے لکھا ہے اس کو تھوڑا سا مزید اور چھوٹا کر لیں گے ایک الائن کر کے یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہو گیا اب آپ جو ہے اس کو کنٹرول کے پریس کریں گے کنٹرول کے پریس کر کے یہ لیدہ لیدہ ہو جائے گا ٹونٹی فائف جو تھا وہ آپ نے یہاں لگا دینا ہے ہم نے اس کا کنٹرول ختم کر دیا تھا یہ کنٹرول ظاہر کر کے یہ ہم نے جو ہے اس کا باکس کا کتنے بھائی لیٹر سائز کا یہ ہم یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد پہ اور نیشنل اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سائٹ پہ آ جائیں گی اس کا کلر ہم کر دیں گے یا ریڈ کر دیں گے یہ اس طرح آ جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا جو بگر سائز ہے اس کو ہم نے سیٹنگ کرنا ہے وہ ہم نے لگانا ہے یہاں پہ ادھر آپ بوکس اس طرح لگا دیں گے ایک اسو پر گرین دے دیں اور اس کو جو ہے نا سیلیک کر کے نائنٹی یہاں سے پریس کریں اور اس کو ہم نے اٹھا کے ڈال دینا اس کے اندر شفٹ اپ کریں گے اوپر ہو جائے گا وائٹ کلر لگا دیں گے اور تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیں گے ہم یہاں سے بلیک والی ختم کر دیں گے ہم نے پھر لینا ہے شیپ ٹول شیپ ٹول لینے کے بعد اس کو کنٹرول کیوں کرو کرو کرنا ہے کرو ہو گیا بوکس اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اس طرح کر دینا دوستو یہ اس طرح ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچنل جو ہے ہم نے اس کی ذرا سیٹنگ کرنی ہے اس جگہ پہ باقی تو وہ ویسے سیم آئے گا اور اس کی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے اس جگہ پہ تو اس کو جو ہے آپ یا بوکس لگا لیں اس طرح کر کے بوکس لگا لیں بوکس میں جو ہے لائٹ سا کلر کوئی سا بھی لائٹ کلر دے دیں یا بلیک دے دیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے یہ وائٹ یا ریڈ کلر میں لگا دینا ہے یہ یہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا اگر اس طرح نہیں لگانا تو اس طرح ہم کر کر کے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیزائن کے حساب سے خود ہی سیٹ کرنا ہے اس چیز کو کہ وہ اس چیز پہ صحیح آ رہا ہے کے نہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ جو ہم نے اپل لگایا ہے اس میں جو ہے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے یہ ہم نے اس کو ختم کر لیا اس طرح کر کے اور یہ یہاں پہ آ گیا اب آپ نے دیکھنا ہے صرف ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ وہ ہم نیٹ پہ ہی دیکھ لیتے ہیں ریڈ بیک گراؤنڈ سرچ کر لیا اب یہ وہ بیک گراؤنڈ جیسے دیکھیں یہ شیپ ہے اس طرح کا آپ نے دیکھنا ہے فل بیک گراؤنڈ نہیں لگانا اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا لائٹ سا سرف کمبینیشن ڈالنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی سیٹنگ کے ساتھ جو بھی بیٹر لگے گا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں جیسے کہ مثال لینے کہ یہ ہے اس کو ہم نے یہاں سے کرنا ہے کاپی یہاں پہ آگے کر دیں گے پیسٹ اس کو آپ نے کرنا ہے سلیکٹ کر کے آپ نے کر دینا ہے اس کے اندر بوکس کے اوپر یہ آگیا اس کے اندر اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے پکڑ کے یہ اس طرح تھوڑا بڑا کر لیں گے اگر روٹیٹ کرنا ہے روٹیٹ بھی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ بھی وائٹ ہو جائے گی اور یہ بھی وائٹ ہی ہو جائے گی اگر وائٹ نہیں کرنی تو اس کا ہم ایسے کریں گے کہ یہاں پہ اس طرح بوکس لگا لیں گے وائٹ کلر میں اور وائٹ کے اندر ہم دے دیں گے ریڈ کلر کا پھر اس کو دوم آوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہے کیا کرتے ہیں اس طرح تھوڑا شیب میں جو ہے یہ ریڈی ہو گیا اور یہ جو چیز تھی درمیان میں جو ہم نے لگائی ہے یہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ پی اور فروٹ اور یہ چیز اس کو جو ہے سیٹنگ ہم اس کی بھی کر لیتے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دو لائنوں میں کر دینا ہے کنٹرول کے پریس کریں گے نیچرل اور پیر کو ہم تھوڑا سا اس طرح کر دیں گے اس کو ریڈ دے دیتے ہیں اس کو بھی ریڈ ہی دے دیتے ہیں صرف اس کو بلائے کرنے دیتے ہیں اس طرح کر کے تھوڑا اوپر نیچے کا کمبینیشن اور گروپ کر لیں گے کنٹرول کے کر کے لائدہ کیا تھا ہم نے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے اس طرح سے باکس بنے اگر یہی چیز آپ نے اوپر کے لگانی ہے تو اوپر بھی ہم لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو بڑھا کر کے لائٹس آئی یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ یہ اس طرح کر کے اس میں وہی چیز آ رہی ہے سیم جو ڈیزائن تھا تھوڑا سا اس پر چھوٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارا سیم ڈیزائن تھا یہ جو ہے آپ رکھ لیں اس کے اندر کیا کہتے ہیں اپل کے اندر اب اورنج کرنا ہے تو وہی سیم میں ایک چیز ہی ہے کہ آپ جو ہے اورنج ہم یہاں سرچ کر لیتے ہیں اورنج ہو گیا اب اس میں سے کوئی بھی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک مطلب کہ وہ لے لیں گے جو پی این جی سا ہو آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے کون سا بیٹر ہے کون سا بیٹر ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن جو ہے یہ کیا کہتے ہیں پی این جی کا نہیں ہے جی پی جی کا ہے اس کی کٹنگ کرنی پڑ جائے گی یہ کیونکہ ادھر دیکھیں شو ہو رہا ہے پیچھے جو اس کے وہ تھے اب کٹنگ کرنے کے لیے پھر اس کو ڈوب میں اور یہ وہ اگر میرے یہ دیکھ لیں اس کو جو ہے آپ کوپی کر لیں ڈریکٹ اور یہاں پہ آکے پیش کریں گے لیکن اب جب ہم نے اس میں بیک گراؤنڈ لگانا ہے تو اس کو پھر بھی کٹنگ کرنا پڑ جائے گا اس کے لیے آپ کیا کریں کہ کوئی کوشش کریں کہ پی این جی سا ہی مل جائے اور اگر پی این جی سا نہیں ملتا تو ٹھیک ہے پھر کٹنگ کرنی پڑے گی اور تو کچھ بھی نہیں ہے کٹنگ میں ابھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ بھی ازلی سی ہے سلام نے ایک ہی کلک کرنا ہے اور وہ اس پہ کٹنگ ہو جانی ہے اسی کو ہی لے لیتے ہیں اور سی ویز جی پی جی میں آگا ہو گیا اڈوپ الی سٹیٹر جو اڈوپ جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں جو اس کا وہ ملا تھا کیا کہتے ہیں اپل کا وہ تو ٹھیک تھا کیونکہ اپل میں پی این جی مل گیا تھا ڈریکٹ جو ہے اب یہ جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آکر یہ چیز سلیک کرنی ہے یہ جو ہے یا ڈبل ڈبل ڈ کبارڈ سے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے اب یہ دیکھیں کلک اس طرح ہے آپ نے یہاں سے آکر یہ چیزیں بڑھا دینا ہے 50 کر دینا ہے یہ اب دیکھیں وہ سارا اٹوٹ سرو ختم ہو گیا اس کے بعد یہاں سے آئیں آپ نے بیکرونڈ پہ ڈبل کلک کریں اوکے کریں یہ ہو گیا ڈلیٹ ہم نے ڈلیٹ دبایا کی بورڈ سے یہاں پہ ڈلیٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے لیئر ڈبل کرنی ہے یہ ہوتی ہے لیئر اب آپ کی بورڈ سے کنٹرول جے پریس کریں گے یہ لیئر ہو گئی ڈبل اور اس پہ آپ نے پریس کرنا ہے کنٹرول اور بیک سپیس کا بٹن کنٹرول اور بیک سپیس کا بٹن جب پریس کیا ہے تو یہ نیچے کا جو جو کلر تھا یہ والا یہ اس لیئر کے اندر آگئے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ لیئر سیلیکٹ کر کے اوپر کر دینا ہے دوستو یہ دیکھیں اب آپ کنٹرول سے کی بورڈ اس کے کی بورڈ سے آپ یہ پریس کنٹرول اور پلس جو ہے آپ کے اس پہ جو ہوتی ہیں نیم لوگ میں جو بٹن ہے آپ کریں گے مائنس یہ جو ہے زوم ان اوٹ ہوگا تو یہ دیکھیں اب کٹنگ کرنے کے بعد یہ اس کے یہ دکھانے کے لیے ہی میں نے آپ کو ریڈ لگا کے دیکھایا تھا اب آپ پھر کہ جو ہے یہاں سے یہ کریں گے دبائیں یہ آپ نے یہاں سیلیکٹ کریں اور ڈلیٹ دبائیں یہ ڈلیٹ ہو گیا اب دیکھیں اس کے ساتھ سائیڈوں سے کافی زیادہ وائٹ ہے ایکسٹرہ اب آپ نے کیا کرنا ہے شفٹ ایف سکس پریس کرنا ہے تو یہ فیدر سیلیکشن آ جائے گی اب آپ یہاں پہ ٹو پائنٹ ڈیرو پائنٹ ٹو ہی ٹھیک ہے اوکے کر دیں اور کی بورڈ سے ایک دفعہ ڈلیٹ کا پٹن دبائیں تو جارہ کم ڈلیٹ ہوا ہے دو تین دفعہ آپ اس کو ڈلیٹ ڈلیٹ ایسے دبائیں گے کی بورڈ سے تو اس کا جو ایکسٹرہ وائٹ تھا دیکھیں اب کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اگر اس سے زیادہ وقت کرنا ہے تو پھر زیادہ اس کا لگانا پڑے گا شفٹ ایف ٹو اور ایک کام لگاتے ہیں پیدر اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری سائٹ جو ہے اس نے اڑا دیا اب لیکن یہ جو چیز تھی یہ بھی اڑ گئی ہے تو کم لگائیں گے کم وہ کریں گے ہو جائے گا اس کو ڈلیٹ کر دیں گے اور کنٹرول ایس پریس کریں گے یہ سیو ہو جائے گا اب ہم نے آ جانا ہے اس کے اندر یہ ہو گیا ہمارا اورنج اپل ہم کر دیں گے یہاں سے ڈلیٹ اور اس طرح آ جائے گا اورنج یہ جو ہے کاپی کر کے ہم نے یہاں پہ کر دیا پیسٹ اور ٹیکس میں آ کے ہم نے جو ہے اس کا کر دیا ٹائٹل کیس اب رہ گیا جو ہے اس کا کلر سکیم کلر سکیم وہی ہے کہ آپ کو یہ پھر اورنج کرنا پڑے گا درمیان کا اس کے بعد یہ والا اورنج کر کے اس کو یہاں سے آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اورنج کو آ کے تھوڑا ڈار کرنا ہے یہ اس طرح کر کے یا لائٹ کرنا ہے جو تھوڑا بہت کیونکہ ایک کلر جو اندر کا ہے اس سے ہم نے کم زیادہ کا وہ رکھنا ہے یہ اس طرح ہو جائے اب یہ ڈار کو لائٹ دونوں کا کومنیشن ہے اس کو ہم بلیک کر دیں گے اور یہ پھر ہم نے کر دینا ہے یہاں سے اورنج میں اس کے لئے پھر ہمیں کو تھوڑی سی شیٹنگ کرنی پڑے گی یہ ہمارا اس طرح اورنج ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نیچے کا ہم نے لگایا تھا بیک گراؤنڈ اس کو کر دینا ہے ڈالیٹ اور ہم نے جانا ہے گوگل میں گوگل میں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اورنج اورنج بیک گراؤنڈ تو اگر وہی تھیم چاہیے تو آپ اسی تھیم کو ہی جو ہے اس میں اڈوب میں جا لے کے تو آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں چاہیے کوئی اور چیز چاہیے تو آپ یہاں سے اس طرح سے ملتا جلدہ کوئی بھی اورنج کا جو ہے وہ لے لیں جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہے اب اس کے اوپر لیکن یہ لکھے ہوئے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے کوئی نہ کوئی مل دائے گا کوئی نہ کوئی بیٹر سا بیٹر سا یہ اتنا خاص نہیں ہے تو ٹھیک لیکن کوئی اتنا وہ نہیں ہے یہ جو وائٹ میں ہے یہ بھی کچھ بیٹر ہے آپ اس کو کر لیں کاپی یہاں سے کاپی کرنے کے بعد کورل ملیں اور پیسٹ کر دیں یہ ہم نے ہلکا تھا یہاں پہ صرف ہلکا تھا دینا ہے نیچلی سائٹ سے زیادہ کافی بیٹر دینا ہے یہ اس کو ہم نے کر دیا بڑا تھوڑا سا اس کو ہم بند کریں گے اس طرح کر کے کیونکہ کافی زیادہ کٹ گیا تھا تو اس کو بھی تھوڑا سا نیچے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا اورنج کلر کا جو تھا اس کو ہم نے کلر اورنج لگا دینا ہے اور اس کو ہم بلیک کر دیں گے جو ہم اس پہ نظر آئے تو یہ ہمارا ہو گیا اورنج کلر کا باکس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو ڈیزائن تو ایک ہی ہوتی ہے چیز ایک ہی ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈبل کر کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے مینگو مینگو میں کیا ہے مینگو میں جو ہے مینگو میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے صرف ہوئی کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ایمیج پڑھی ہوئی ہے آپ نے صرف اس کو سیویز کرنا ہے یہ سیویز ہو گیا کنٹرول آئی کریں گے اور یہاں سے ہم نے اٹھا رہنا کہ یہ پی این جی فائل تھی اور یہاں پہ صرف ڈلیٹ اور یہ ہم نے کر دینا ہے پیسٹ یہ بڑھا کر دیا اب جو ہے ہم نے یہاں سے وائر فرم دیکھنا ہے یہ چیز دکھانے کے لئے جو باہر آگئی ایف ٹین پریس کریں گے شیپ ٹول لے کے اس کو آپ نے کٹنگ کر کے پورا پورا کر دینا ہے اس کے بعد اس کو وہاں سے ہم سیدھا کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا مینگو میں بن گئے اب اس میں کیا کرنا ہے آپ آپ نے صرف یہاں پہ مینگو ہی لکھنا ہے یہاں سے آپ کوپی کر لیں یا پھر لکھ لیں یہ پھر ہم نے جانا جہاں سے جا کے بڑھا کر دینا ہے اب مینگو کے اور یہ سارے جو چیزیں تھی یہ ساری سیم ہی ہیں مطلب کہ مینگو کا اگر اور بیکراؤنڈ لگانا چاہے تو اور بیکراؤنڈ لگا سکتے ہیں اگر اور بیکراؤنڈ نہیں لگانا یہ ہی ٹھیک ہے تو یہی بھی صحیح ہے ورنہ اورنج ہی بیکراؤنڈ اس پہ مینگو پہ بھی اورنج ہی لگے گا تو مختلی مدرگ بھی ڈیزائن ہو جائے گا مینگو کا اور ہو جائے گا یہ کسٹمر کے حساب سے ہوتا ہے کسٹمر جو ہے کس طرح سے چیز چاہتا ہے ہم نے یہ کوپی کر لیا کوپی کر کے یہ جو ہے ہم نے لگا دیا نیچے بیکراؤنڈ میں اور یہاں سے جو ہے اس کو کر دیتے ہیں چھوٹا اور یہ ہم نے یہاں سے لینا ہے شیپ ٹول یہاں سے اس کو ہم کرنے کے مکس جو اس پہ ٹیکس وغیرہ لکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو جائے گا اس کے بعد یہی سیم کوپی جو ہے کوپی کر کے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اوپر یہ اس طرح لگا کے تھوڑا چھوٹا بڑا ایجیسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں مکسنگ نہ آئی ہمارا ڈیزائن بھی آ گیا اور یہ جو ہے پورا ہو گیا تو آپ یہ اس طرح کلر جو ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر جو چیزیں آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں تو وہ آپ جو ہے مجھے کومنٹس کر کے یا جو ہے اس پہ یوٹیوب پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ساری جو ہے ڈیٹیل وہ بتائی جائے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی